لیڈیزن غریبو بات کرتے ہیں لی آر او ڈی ٹریڈنگ کے بارے میں اگر آپ اس ٹرائیڈی کو فولو کرتے ہو آپ کی ساتھ نسلیں لیٹس سی بولی ووڈ کی طرح لیتے ہیں اگر آپ ساتھ جنم بھی لو آپ کبھی بھی غریب نہیں رہو گی میں اس ویڈیو میں آپ کو لی آر او کا فنڈیمنٹل الالسس کریں گے as you know technical analysis پہ میں کبھی بھی یقین نہیں رکھتا کیونکہ technical issues بہت آتے ہیں faults بہت آتے ہیں in order to protect your investment in order to not lose your money you need to play smart اب آپ کہو گے نہیں یہ تو ٹریڈنگ میں impossible ہے پیسہ آپ کو لوس کرنا پڑے گا no میری جان ٹریڈنگ میں ہمارا ایک ہی گروہ ہے Warren Buffett اگر وہ کہتا ہے کہ never lose money there is something there are tricks there are trading strategies اگر آپ اسے اپناو تو آپ کبھی بھی پیسے لوس نہیں کرو گے but میں ہمیشہ کہتا ہوں be greedy لیکن stock market میں نہیں stock market میں جو ہے آپ لوگوں کو ایک style choose کرنا ہوگا جو style ہمیشہ ایک کام اور profitable trader جو ہے ہمیشہ اپناتا ہے میں آپ کو system کے طرف لے کے جاؤں گا سب سے پہلے fundamental analysis کریں گے کہ آپ کو اس share میں religiously daily q day trade کرنا چاہیے stock بہت ہی چیپ ہے چالیس ڈالر کے بیچ میں ہے i know یہاں پر میرے کچھ ایسے جان لوگ ہے جن کے پاس دس ہزار ڈالر نہیں ہوں گے بیس ہزار it's okay جان چھوٹے سے شروع کرو اگر تمہارے پاس دس شیئرز خریدنے کے پیسے ہے جان تم دس سے شروع کرو ہاں تم کیا کرو گے اگر pizza خریدنے کے اوقات نہیں if you can buy a pizza buy a slice اگر slice خریدنے کے اوقات نہیں بیکاری بن کے اے بھائی ایک بائٹ دو نا میں مزاق کر رہا ہوں but trust me اگر آپ ایک چیز کو afford نہیں کر سکتے یہ مت کہو کہ میں afford نہیں کر سکتا لیکن کوشش کرو کہ اس چیز کا آپ کو fraction کیسے ملے گا fraction کیا word ہے trading میں so ہمیشہ fraction buy کرو اگر ایک bitcoin نہیں لے سکتے fraction buy کرو .00001 bitcoin بات bitcoin کی نہیں ہو رہی بات ہو رہی ہے lee ro so system کی طرف بڑھیں گے lee ro کا جو ہے fundamental analysis لیکن ایک چیز کو recommend کرنے سے پہلے اگر شاہد انور کہتا ہے کہ lee ro آپ کو millionaire بنے گا کیا شاہد انور millionaire ہے of course دو لاکھ ڈالر کا machine کڑا ہے پورا garage 1.4 million ڈالر کا ہے of course only cars so millionaire کرتا نہیں اپنے زندگی کا بیلن شید اگر آپ میرے کمپنی کا بیلن شید دے کے تو میں I think balance sheet ہمارا over 300 million dollars balance sheet assets I don't know I have to look in the system so I'm sure I love balance sheet when it comes to balance sheet if you invest in any company always look at the balance sheet if the balance sheet is broken you got to invest it's growing in the system that you will do how to do the day trading کیسے کروگے جان اس ٹکر کو اپنے واشلسٹ میں ڈال دینا بات کرتے ہیں لی آر او آئین سی پہ کے لی آر او آئین سی پہ جو ہے آپ نے ریٹریٹ کیسے کرنا ہے سب سے پہلے ہم سٹاک کا جو ہے رول آف تھم ون ویک سے لے کے ون منت تک ہم چارٹ کا جو ہے موومنٹ دیکھیں گے اگر ہم ون ویک تک دیکھیں اگر ہم سٹاکیں گے سیل ڈیپ سیل ڈیپ ڈیپ پھر ڈیپنڈ کرتا ہے ہائی لو پہ ایسے اپنے بائی کرنا ہے یہ اس کا جو ہے ایزی میتہڈ ہے لیکن یہ کرنے سے پہلے آہ you gotta do a fundamental analysis تو سب سے پہلے جو ہے لی آر او کا بیلنس شیٹ دیکھتے ہیں let's have a look اتنا راکٹ سائنس نہیں ہے جان آہ کہ میں نے بتایا تھا تو یہ سٹاک لے لو یہ کرو وہ کرو it's unpredictable there is no way on the earth کہ آپ کو کوئی سٹاک مارکٹ کا جہاں پرڈکشن دے کہ میں نے یہ جائے گا اوپر no جان unless کے insight خبر ہو اور بعد میں وہ جیل جاتا ہے all right so ہمارے پاس جو ہے data pull out ہو گیا ہے ہم نے پہلے جانا ہے statistics پہ all right ہم نے نیچے آنا ہے اس کا بیلنس شیٹ دیکھنا ہے جان بہت ہی آسان ہے جان دو چیزے ذہن میں رکھو company کا revenue کتنا ہے company کے پاس پیسہ cash cash is king in company پہ قرضہ کتنا ہے تو یہ تینوں چیزوں آپ نے دیکھنے باقی چھوڑ آپ نے جو ہے accountant تمہیں نہیں بننا کہ تم نے جو ہے total cash جو ان کے پاس ہے total debt سب سے پہلے ان کا قرضہ دیکھتے ہیں ان پہ جو ہے 11 billion dollar کا قرضہ ہے کتنا 11 billion اور ان کے پاس جو ہے total cash کتنا ہے 80 billion کیا پانت ہے total cash ان کے پاس ہے 87 billion ان پہ جو ہے total debt 11 billion اور ان کا revenue جو ہے 99 billion dollar ہے تو اب اس سے تمہیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے مان لو کہ لیٹسے ان پہ 99 billion کا قرضہ ہوتا اور ان کے پاس cash on hand لیٹسے 11 billion ہوتا اس بیس پہ تمہارا جو ہے mind trigger ہونا چاہیے کہ یار company کے پاس 11 billion کا cash ہے اور ان پہ اتنا قرضہ تو some time companies کرتے کیا ہے آپ کو پتائے company کا IPO پہ جانا یا تو وہ company grow کرنا چاہتا ہے یا وہ company جو ہے اپنے قرضی چکتا کرنے کے لیے stock market پہ IPO جا کے جو بھی غریب لوگا کے پیسہ ڈال دیتے ہیں وہ بیچارے bag hold کر کے رہ جاتے ہیں اور امیر لوگ نکل کے اپنے قرضی چکتا کر دیتے ہیں this is the game جانا تو میں تمہیں امیر لوگوں کا جو ہے secret بتا دیتا ہوں سو بہت ہی آسان ہے سو اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا کہ this company is pretty solid انویسٹ کرنا چاہیے سو ڈیلی consolidated pattern ہے جان کرو کیا یہاں پہ بھائی کیا 33 یہاں پر نکلو یہ ڈیلی جان اگر یہ سٹاک ایک ڈالر بھی گرتا ہے نا مان لو یہ سٹاک ایک ڈالر گرا تم نے ہزار شیئرز لیے بوم تم نے ایک دن میں ایک ہزار ڈالر بھی تم کو گئی جائز بھائی ایک ہزار ڈالر جان میرے ٹریڈر اس بندے کو کہتا ہوں جو کنسسٹنسی سے پیسہ بنائیں یہ چھوڑو کیا اور میں نے وہ کوئن لیا اور میرا طورت ملینے نے بنا there is no way یہ سب بکواز ہے اگر تم نے کنسسٹنسی سے جان سٹاک مارکٹ میں سب سے بہترین سٹریڈجی کہ آپ نے جو ہے گریڈی نہیں رہنا کام رہنا ہے سیکن سٹیکنگ وڈ کنسسٹنسی یہ نہیں کہ آج تم امیر ہو پتا ہے یہ جتنی بھی ڈی ٹریڈر ہے آج یہ امیر ہے کل غریب آج امیر کل غریب یہاں پہ بنا لیتے ہیں وہاں لوس کر لیتے ہیں i don't want you to do that میں چاہتا ہوں کہ تم دن کا دس بناو but next day تم پھر سے دس بناو minus دس نہیں so ہمیشہ میں چاہتا ہوں کہ تم کنسسٹنسی سے امیر رہو آج کا امیر کل کا غریب نہیں so i hope کہ یہ راکٹ سائنس نہیں ہے تم نے یہ کرنا ہے جان یہاں پر سو شیئرز بائی کیے تینتیس پہ پینتیس پہ سیل کیے چار سو کا منافع لیکن نکل گئے تم یہاں پر پھر سے بائی کیے جان یہاں پر نکل گئے اس ڈپ میں بائی کیا جان یہاں پر پھر سے نکل گئے اب تمہیں پتہ کیا اب تمہیں کیسے تم کہو گے شاید بھے مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے بعد ڈپ نہیں آئے گا ڈالر کاسٹ ایوریج کرو don't put all your ڈے enter on a basket yes sir آپ نے ایسے کرنا ہے so ڈالر کاسٹ ایوریج کرو یا اس میں تمہیں ڈالر کاسٹ ایوریج کرنے کی ضرور نہیں جان the company is pretty solid اگر تم تین مہینے کا بھی چار دیکھو it's pretty consolidated اگر جان تم سارا ان کا جو ہے لیچسے پانچ سال کا ان کا دیکھو جان it's pretty consolidated this is called consolidated patron جان یہ زگ زگ یہ سامپ ہے جان جتنا تم اس سامپ کے اسے کیا کہتے پونچ whatever اگر یہاں سے بائی کرو گے سر پہ سل کرو گے trust me یہ تمہیں کبھی نہیں ڈسے گا لیکن اگر تم یہاں بائی کرتے ہو پیک پہ تو لازم بات ہے یہاں پر تم ڈس جاؤ گے so یہ سٹریڈی جی تم نے this is why میں آپ کو کہتا ہوں کہ ڈالر کاسٹ ایوریج کرو I know میری باتیں توڑی ٹیکنکل ہے بہت چکے جان اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں سو شیئر سے جو ہے شروع کرو سٹارٹ کرو ٹیسٹڈ آؤ یہ لی آر آئین سی جان پیسے بنا دو اگر تم بناو میری بات کو کچھ نہیں جاتا اب چلتے ہیں میرے سٹریڈ ہسٹری پہ میں جو ہے بم بم والا کر جاتا ہوں so میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سٹارک کا مومنٹ کیا ہے سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں جو ہے ڈالر کاسٹ ایوریج پہ اور ڈیفرنٹ چیزوں پہ سل کر دیتا ہوں ہی نکل جاتا ہوں موسیقی